کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو تی ٹوینٹی کرکٹ ایک ایسا فارمیٹ جہاں چکے زیادہ اور چوکے کم لگتے ہیں دوستو اگر آپ بھی یوراز سنگھ کو تی ٹوینٹی فارمیٹ کا سب سے بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اسے ویڈیو کو دل سے لائک ایک بات ضرور کرتے ہو جائیں دوستو ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی یوراز سنگھ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چھوٹے موٹے لیگز اور ڈومیسٹک لیگز میں ہی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں آئی پی آل کو بائے بائے کہتے ہوئے سب ہی انٹرنیشنل چیزوں کو بائے کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ لے لی تھی یوراز سنگھ نے اور اسی کے بعد انہوں نے جائنٹ ٹوینٹی لیگ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا جو کی کینیڈا میں ہوتی ہے ایسے میں اس سال کی جائنٹ ٹوینٹی لیگ میں یوراز سنگھ کو کیپٹن بنایا گیا تھا ٹورنٹو نیشنل کا ایسے میں دوستو آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی گلیر کر رہے ہیں ٹورنٹو نیشنل کا مقابلہ تھا برہمٹم وولف سے ایسے میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ تو ون ہی مقابلہ کھیل گیا ایسے میں اس کانٹی کی ٹکر کے مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہو وولف کی ٹیم نے اپنے نٹاری 20 اور میں دو سو بائیس رن لگا دیئے تھے چھے وکٹ کے لقصان پر اور دو سو تیئس رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری یوراز سنگھ کی توانی سینہ یوراز سنگھ کی شروعات اس مقابلے میں اچھی ہوئی ایسے میں یوراز سنگھ جب بلے بازی کرنے آئے تو مقابلہ ٹورنٹو نیشنل کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جا رہا تھا کیونکہ ٹورنٹو نیشنل کی ٹیم کافی زیادہ پریشانی میں تھی ویسے وقت پر بلے بازی کرنے آئے بھارت کی ٹیم کے سب سے شیر گھلاڑی یوراز سنگھ دوستو اس مقابلے میں یوراز سنگھ نے آتے ہی پہلے پیچھ کو سمجھا پیچھ کی کنڈیشن کے حساب سے یوراز سنگھ نے سنگل ڈبل لینے کی کوشش کی اور وہ اس سٹریجری میں پوری طرق سے کامیاب ہوتے رہے یوراز سنگھ نے پیچھ کی حالت کو سمجھا کہ اس پیچھ پر چھکے کس حساب سے لگ رہے ہیں ویسے کر کر یوراز سنگھ نے چوکے سے اپنی اننگ کی شروعات کی دورن لگا تھی ایسے میں یوراز سنگھ نے اس کے بعد دالا ٹاپ گیر ایسے میں یوراز سنگھ نے ایک توفانی چوکا اور ایک چھکا جڑا ایک ہی اور میں اس کے بعد تو مانو یوراز سنگھ شیر کی طرح بلے بازی کر رہے تھے یوراز سنگھ کے بلے پر جیسے ہی گیند آ رہی تھی وہ فلک کر رہے تھے اور گیند جا رہی تھی سیزہ سٹیڈیم کے پار ایسے کر کر ایک ہی اور میں دو گیندوں پر دو چھکے لگا دیئے یوراز سنگھ نے ایسے میں یوراز سنگھ کا یہ بڑھتا ہو دیکھ گیند باز پوری طریقہ پریشان ہو رہا تھا کہ یوراز سنگھ کو کہاں گیند دالیں دیکھتے ہی دیکھتے نیشنلز کی ٹیم کو چونتیس گیندوں پر تیہتر انہوں کی زورت تھی تو یوراز سنگھ اور زیادہ جوش میں بلے بازی کرنے لگے جی ہاں دوستو یوراز سنگھ نے توانی چھکے کے ساتھ صرف ایکیز گیندوں میں اپنا توانی اردشتے کو پورا کیا جی ہاں دوستو اس مقابلے میں ایک کامن رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی یوراز سنگھ نے صرف ایکیز گیندوں میں ایسے میں ایک کامن بنان بنا کر فل ٹوز گیند پر یوراز سنگھ کو اپنی وکٹ گھونی پڑی ایسے میں انت میں آگر نیشنلز کی ٹیم کافی زیادہ پریشانی میں آگئی تھی کیونکہ دوستو آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر رہے ہیں اس مقابلے میں نیشنلز کی ٹیم کی بلے بازی بیچ کے اوروں میں سوائی یوراز سنگھ کے کافی زیادہ بہترین نہیں رہی جس کے لئے نیشنلز کی ٹیم کو کافی زیادہ بڑا خامیہ تھا بھگت نہ پڑھ رہا تھا آخری کے اوروں میں ایسے میں نو کے اندوں پر انتیس رنوں کی درکار تھی نیشنلز کی ٹیم کو جو ٹورنٹ نیشنلز کی ٹیم بنا نہیں پائی ایسے میں انت میں آگر گیارہ رنوں سے یوراز سنگھ کی ٹیم یہ مقابلہ ہار گئی لیکن اگر اس مقابلے کے شیر گھلاڑی کی بات کریں تو وہ صرف ایک گھلاڑی تھا اور کوئی نہیں بھار دیئے ٹیم کے سکسر کنگ یوراز سنگھ جنہوں نے اس مقابلے میں ایک کامل انہوں کی طوفانی پاری کھیلی صرف اکیس گھنوں میں جس میں سے یوراز سنگھ نے چار طوفانی چھکے جڑے تھے ایسی بھلے بازی اتنی عمر میں بھی صرف اور کوئی نہیں یوراز سنگھ ہی کر سکتا ہے ایسے میں انت میں آگر بھی پانچ گھنوں پر اکیس رنوں کی ذرکار تھی نیشنلز کو لیکن ان کے پاس کوئی بھی بھلے باز نہیں جو اتنے لکش کو پرابت کر پائے سیو بھائی یوراز سنگھ کے یوراز سنگھ جیسے ہی آؤٹ ہو گئے تو مانو ٹیم کی جان نکل گئی اور ٹیم انت میں آگر بلف سے مقابلہ گیارہ رنوں سے ہار گئی دوستو آپ کو یوراز سنگھ کی دھاکڑ پاری کیسے لگے ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرورت آتے ہوئے جائیں اور اگر بڑی پس نہیں ہوتے دن سے لائک کریں